جی دوستو آج جو ہم کام سیکھنے جا رہے ہیں چارجنگ ایرر کے حوالے سے چینہ موبائل میں یہ فارٹ بہت زیادہ آتا ہے موبائل کو ہم چارجنگ پر لگاتے ہیں اور چارجنگ کا سائن تو آتا ہے لیکن کچھ دیر کے بعد چارجنگ کا ایرر آ جاتا ہے جو دوست میرے چینل پر نئے ہم سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ موبائل کے متعلق انفرمیٹر ویڈیو اب تک بہت سانی مجسر ہو جی دوستو کچھ دیر کے بعد چارجنگ ایرر کا سائن آ چکا ہے جی تو بھائی سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے چارجنگ کے عمل کو ہم چارجنگ چیک کیسے کریں گے موبائل کی تو اس پہ پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں ہم چارجنگ جو چیک کرتے ہیں وہ سپلائی سے کرتے ہیں اور سپلائی کے ایرر سے کنفرم کرتے ہیں چارجنگ جیسے ہم موبائل کو چارجنگ پر لگائیں گے تو چارجنگ کنیکٹ ہوتی ہے لیکن چارجنگ کے ایرر نہیں بنتے جس وجہ سے یہ چارجنگ کا ایرر دیتے ہیں موبائل اس کے ہم چارجنگ کے ایرر پورے کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو کنفرم کروں گا اس کے چارجنگ کے ایرر بھی موبائل کے بورڈ کو ہم نے انر سے بھائی نکال لیا ہے اور اس کے جو کمپوننٹس ہیں آئی سے بھی کر رہے ہیں وہ اس پلیٹ کے نیچے لگے ہوئے ہیں اس پلیٹ کو ہم رموو کریں گے ہٹائیں گے جی تو کوئی اس چائنہ کے موبائل میں ہم چارجنگ حصے کو کیسے فائنڈ کرتے ہیں اور کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ آئی سے اس کا چارجنگ ہے چارجنگ آئی سے عموماً جو چائنہ موبائل میں استعمال ہوتے ہیں وہ آٹھ لیک یا پھرتک ہوتے ہیں اور جس آئی سے کے ساتھ ایک ریزسٹنس لگی ہو آر دو سو یا آر دو سو بائس کی اور ایک ٹرانزسٹر لگا ہو جو پلس دیتا ہے چارجنگ کے تو یہ حصہ جو ہوتا ہے ہمارا یہ چارجنگ ہوتا ہے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ٹرانزسٹر جو لگا ہوا ہے یہ چارجنگ پلس کا ہے اور یہ جو ریزسٹنس لگی ہوئی ہے آر کی یہ چارجنگ لوڈ کی ہے اور یہ اس کے ساتھ جو آئی سے لگا ہوا ہے یہ چارجنگ آئی سے ہے یہ چارجنگ کپیسٹر لگا ہوا ہمارا تو یہ جو حصہ ہے یہ ہمارا چارجنگ ہے ہم یہاں پہ والٹیج کو کنفرم کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کا فالٹریس کریں گے والٹیج کی پمیش کے لیے ہمارے پاس اگر ڈجیٹل میٹر ہو یا انالاغ میٹر ہو تو ہم دیسی والٹیج ٹین کے رینج پہ اسے سلیکٹ کریں گے اور چارجنگ کی پورٹ میں ہم چارجنگ کی لیڈ لگائیں گے اور اس کے بعد ہم نے بلیک پرارڈ کو ہم نے گراؤنٹ پہ رکھنا ہے یہ اس کے پہلے پوائنٹ بھی ہم یہاں پہ ریڈنگ لیں گے تو یہاں پہ ہمیں پورے پانچ ورٹ مل رہے ہیں چارجنگ کے اس ڈائیورڈ پہ بھی ہمیں پانچ ورٹ پورے آ رہے ہیں اور اس کے آگے جو سٹیپ پہ وہ یہ کپیسٹر کا ہے اور یہ سیڈ اس کی پازٹیف کی ہے یہاں پہ بھی ہمیں پوری سپلائی مل رہی ہے چارجنگ کی آئی سی سے آگے یہ آرپوٹ سیڈ ہے اس کی جہاں پہ ہمیں یہ آر بائیس یا آر دو سو آر دو سو بائیس ملتی ہے چارجنگ کی یہ مختلف مارلوں میں مختلف پیلی کو لگی ہوتی ہے بیٹے کے امپیر کے حساب سے تو اس کے اگر ہم ایک سائٹ سے کنفرم کریں تو یہاں پہ ہمیں اس کے ورٹیج آرپوٹ نہیں مل رہے آئی سی تک ہمارے ورٹیج کنفرم آ رہے ہیں اور آئی سی سے آگے ہمارے ورٹیج نہیں آ رہے اس ریزسٹنس پہ دونوں سائٹ اوپے میں ورٹیج نہیں مل رہے تو یہاں پہ ہمارے ورٹیج آنا ضروری ہے اس کا مطلب ہے ہمارا یہ آئی سی جو ہے یہ ورٹیج کراسٹ نہیں کرا رہا چارجنگ کے اب ہم اس آئی سی کو رموو کریں گے اور اس کی جگہ پہ دوسرا آئی سی لگائیں گے آپ اس آئی سی کو ایک دفعہ ہیٹ دے کے کنفرم کر سکتے ہیں بعض دفعہ اس کے پاونٹ دیچے سے لوس ہوتے ہیں اور ہیٹ کرنے سے بھی آئی سی کام کرنے لگ جاتا ہے ہیٹ گن کی مدد سے ہم اس آئی سی کو رموو کریں گے اور اس کی جگہ پہ دوسرا آئی سی لگائیں گے ان پوائنٹس کو ہم نے اچھی طرح سے ساکھ کر لینا ہے تاکہ یہ آپس میں جڑے ہوئے نہ ہوں اس کی جگہ پہ میں نے جو چارجنگ آئی سی استعمال کرنا ہے وہ ایک اور بورٹ سے ہوتا رہا ہے میں نے یہاں سے یہ سیم ویسا ہی چارجنگ آئی سی ہے سکس پوائنٹ کا اور اس کو میں استعمال کروں گا اس کی جگہ پہ اس کی جگہ پہ ہم نے اب نیو چارجنگ آئی سی لگانا ہے ہیٹ گن کے مدد سے اور پھر اس کے بعد ہم چارجنگ کے آئی سی چیک کریں گے اور پھر موبائل کو سپلائی پہ چارجنگ کنفرم کریں گے اب ہم دوبارہ اس کو کنفرم کریں گے آئی سی ہم نے لگا دیا ہے اس جگہ پہ آرپورٹ پہ ہمیں وولٹیج نہیں مل رہے تھے آر دو سو بائس پہ تو جب ہم یہاں پہ ریڈنگ لے رہے ہیں تو ہمیں یہاں پہ چار وولٹ مل رہے ہیں چارجنگ کے آر دو سو بائس کے دوسری سائٹ پہ بھی وولٹیج آ رہے ہیں اب ہم اس کو سپلائی پہ کنفرم کریں گے اور سپلائی پہ اس کے چارجنگ ہم پیر کنفرم کریں گے جی تو بائس اب ہم دوبارہ سے کنفرم کریں گے موبائل ہم نے آن کر لیا ہے اور سپلائی کو ہم نے 5 وولٹ پہ سیٹ کر لیا ہے یہ یو ایس پی کپورٹ میں نے سپلائی کے اندر سے نکالی ہوئی ہے اور سپلائی کے اسی وولٹیج سے آپ اس کو چارجنگ کے وولٹ بھی دے سکتے ہیں موبائل کو موبائل کو میں نے چارجنگ پہ لگایا ہے اور اس کا چارجنگ کا سائن آگیا ہے اور اس کے ساتھ پہلے اس کے چارجنگ کے امپیر نہیں شوکا رہا تھا اب اس کے چارجنگ کے امپیر پی لے رہا ہے اور یہ امپیر اس کے اپڈن ہونے چاہیے اگر موبائل کے چارجنگ کے دوران اس کے چارجنگ کے امپیر کسوئی اپڈن ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ موبائل کا ہمارا چارجنگ کا جو فنکشن تھا وہ بلکل 100% اوکی ہو چکا ہے اب ہمارا چارجنگ کے ایرر بلکل نہیں آ سکتا کیونکہ چارجنگ کے جو امپیر تھے وہ 100% اوکی ہیں امید ہے گائز آپ کو سمجھ آگئے ہوگی چارجنگ کے متعلق چینہ موبائل میں چارجنگ کا فال تقریباً سیم سا ہی ہوتا ہے اور اس کو چیک کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں